مائی ٹرو سپورٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انباکسنگ کر کے دکھائیں گے جی بیل کی ایک ائر فون کی دوستو وہ کونسی ائر فون ہے اس کا نام ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس باکس کو کھول لیتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں اور سے دیکھیں میرے پاس یہاں فلک کارٹ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے تو چلیے جلدی سے میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں اس کے اندر سے باکس کو ائر فون کے باکس کو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا ائر فون ہے تو فائنلی گائز یہاں میں نے آپ غور سے دیکھیں جی بیل کے اس ائر فون کو باکس سے باہر نکال لیا ہے اور اب یہاں غور سے آپ دیکھیں تو یہ سی ون ففٹی ایسا ہی ہے جی ہاں دوستو یہ ائر فون میں نے فلک کارٹ سے بگ بلینڈے کا جو آفر چل رہا تھا اس میں پرچیس کی تھی اور اس ائر فون کی جو پرائز مجھے پڑی ہے وہ لگ بگ ساڑھے پانسو روپے کی پانسو پچاس روپے کی یہ مجھے فلک کارٹ سے ملی ہے چلیے فٹا فٹا ہم اس کو باکس میں سے نکال لیتے ہیں باکس میں سے نکال لیتے ہیں میں آپ کو اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں غور سے دیکھیں اس کے باکس کے جو فرنٹ ہے باکس کے فرنٹ میں آپ کو یہاں جی بیل کی برانڈنگ مل جاتی ہے اور اس کا جو ائر فون کا موڈل ہے وہ سی ون ففٹی ایسا ہی ہے اور یہ ایک ائر فون ہیٹ فون ہے چلیے ہم اس کے لیفٹ سائیڈ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ میں آپ یہاں غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو اس میں ایک مائک کا اپشن مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے کال کو کال کو ریسیب کر کے اس بات کر سکتے ہیں اور باقی یہاں آپ غور سے دیکھیں اس کے ٹیکنیکل اسپیس ہیں ان کے وارے میں دیا گیا ہے تو آپ یہاں سے ویڈیو کو پوسٹ کر کے ان کو پر سکتے ہیں اور باقی دوستو اگر یہاں ہم اس کے بیک پیچھے کی اور دیکھیں تو یہاں اگر اس کے پرائز کی بات کرنا تو یہاں جو پرائز منشن کیا گیا ہے وہ 1399 روپیز اس کا منشن کیا گیا ہے اور یہ میں نے بلیک کلر میں آرڈر کی ہے بٹ میں آپ کو فر سے بتاتا ہوں کہ یہ مجھے 550 روپے کی بگ بلینڈے کے آفر میں ملی ہے چلیے فٹا فٹ جلدی سے میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو قولٹی ہے وہ کیسی ہے اور ہمیں اس کے اندر باکس کے اندر کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو فائنلی گائز یہاں باکس میں سے میں نے باہر یہ ائر فون کا جو پیکٹ ہے وہ نکال دیا ہے اور یہاں آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو کچھ پیپر ورکس پیپرس یعنی میانوال وغیرہ اس کے مل جاتے ہیں کوئی سٹر گائیڈ آپ ان کو ریڈ کرنے چاہیں تو ان کو ریڈ کر سکتے ہیں اور باقی اگر آپ بہر سے دیکھیں تو یہاں آپ کو دو extra questions مل جاتے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے کانوں کے حساب سے ان کو use کر سکتے ہیں یہاں یہ medium اور large اور باقی small size آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے جیسے آپ کا کان کا size ہو آپ ان کا استعمال کر کے ایر فون کو اچھے سے اپنے کان mir fit کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ہم اپنے اس ایر فون کی چلیے فٹا فٹ میں اس ایئر فون کو باہر نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی بلڈ قوالٹی کیسی ہے تو فائنلی گائز یہاں ایئر فون کو میں نے باہر نکال دیا ہے اب یہاں چلیے ہم اس کی قوالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں اگر اس کی میں قوالٹی کی بات کروں تو اس کی قوالٹی مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہاں میں کیول ساؤنڈ قوالٹی کی بات نہیں کر رہا یہاں کیول اس کی جو بلڈ قوالٹی ہے میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ساؤنڈ قوالٹی کے بارے میں ہم اس کی بات کریں گے دوستو یہاں اگر اس کے باٹم میں دیکھیں تو یہاں آپ کو 3.5mm کا ایک جیک مل جاتا ہے اور اس جیک کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو جی بیل کی برینڈک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ جو جیک ہے یہ آپ کو اس پر گولڈ کلر کی کوڈڈ دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر یہاں اس کے بیک میں ایک اسٹیگر لگا ہوا ہے یہاں آپ بہت سے دیکھیں تو یہ made in china یہاں پر لکھا ہوا ہے اور باقی دوستو اگر ہم یہاں اوپر کی اور اس ائر فون میں دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے یہاں آپ کو اس میں مائک کا اپشن مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ یہاں سے کال پر بات کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو ایک بٹن مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ آپ کو اپنے میوزک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کال کو ڈسکنیکٹ یا ریسیب بھی کر سکتے ہیں اور یہاں آپ بہت سے دیکھیں تو اسی سوچ اس پر یہاں آپ کو جی بیل کی برانڈنگ بھی مل جاتی ہے اور دوستو اگر یہاں آپ دیکھیں تو یہاں ہمیں سپیکر مل جاتے ہیں جس میں یہ لیفٹ اور رائٹ کے دو سپیکر آپ کو دونوں اچھے سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب دوستو اس کے ساؤنڈ کی قوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے فلحال اس ویڈیو میں صرف انبوکسنگ ہم نے کی ہے اور دوستو اس سے پہلے میں نے ایک انبوکسنگ اور کی تھی جس جی بیل کی ائر فون کی جس کا موڈل سی ٹو ہنڈر ایس آئی تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں کی میں سی ون فیفٹی ایس آئی اور سی ٹو ہنڈر ایس آئی کا کمپیر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں ائر فون میں سے کونسی ائر فون کا بیس زیادہ اچھا ہے یا کونسی ائر فون زیادہ اچھا ہے بٹ میں پرسنلی اگر آپ کو اپنی بتاؤں تو میں نے وہ ائر فون ترنت واپس کر دی اگلے ہی دن میں نے اس کو ریٹن کر دیا تھا کیونکہ اس کا بیس مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور وہ ائر فون مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی سی ٹو ہنڈر ایس آئی اس لیے دوستو میں اس کا ریویو یہ سمجھ لیجئے کہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بلکل پسند نہیں آئی تھی اس لیے میں نے اس کو ریٹن کر دیا اگر آپ بیس لوا رہے ہیں تو آپ کے لیے سی ٹو ہنڈر ایس آئی بلکل گھٹیا ائر فون تھی اور وہ مجھے پسند نہیں آئی ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی پسند نہ آئے یا ہو سکتا ہے آپ کو پسند آ بھی جائے یہ اپنا اپنا خود کا خود کی چوئیس ہوتی ہے کہ کس کو کیا پسند ہے چلی فیلال اس ویڈیو ختم کرتے ہیں اور آگے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے ریویو کے بارے میں اگر یہ ائر فون مجھے پسند آتی ہے تو میں اس کا آپ کو ضرور سے ریویو بنا کے دکھاؤں گا